کہ حدیث کو جمع کرنے میں محدثین نے جو احتمام کیا ہے امام بخاری اس احتمام میں صف سے زیادہ کامیاب رہے ہیں حدیث صحیح صف سے کسرت کے ساتھ لائے ہیں اور دوسرے محدثین کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ آگئی ہیں صرف یہ معنی ہے اس کا کہ بخاری جو ہے وہ صف سے صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد کہ اس میں جو روایتیں لائی گئی ہیں سند کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے وہ زیادہ سے زیادہ 99% صحیح ہے اس معنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ورنہ سن لو بخاری صف سے صحیح کتاب ہے یہ بھی ایک رائے ہے یہ بھی امت کا ایک فیصلہ ہے اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ بخاری صف سے صحیح کتاب ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ بخاری صف سے صحیح کتاب ہے جس طرح سے تقلید کرنے کا فیصلہ امت مسلمان نے کیا ہے اسی طرح سے امت مسلمان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بخاری صف سے صحیح کتاب ہے سبحان اللہ بخاری شریف میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں ضعیف حدیثیں موجود ہیں لیکن ریشو کے اعتبار سے کانٹیٹی کے اعتبار سے بخاری میں بہت ہی معمولی چند حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں اور اس کے علاوہ 99% جو ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں لیکن دوسری جو کتابیں ہیں دوسرے محدثین کی اس کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیثوں کو لینے کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہو گیا تو پوری امت مسلمہ جو یہ بات کہتی ہے کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے تو یہ رائے اسی معنی میں ہے کہ حدیث کو جمع کرنے میں محدثین نے جو احتمام کیا ہے امام بخاری اس احتمام میں سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں حدیث صحیح سب سے کسرت کے ساتھ لائے ہیں اور دوسرے محدثین کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ آگئی ہیں صرف یہ معنی ہے اس کا ایک بات بتاؤں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر کسی کی جرہ نہیں ہے کسی کی جرہ نہیں ہے یہ واحد محدث ہے جس کے اوپر کسی کی جرہ نہیں ہے تمام لوگوں نے ان کو صدوق کہا ہے اور حافظے کے تارے میں تو ایک دنیا نے ان کی تاریخ کی ہے ہاں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذات میں کوئی شوشہ نہیں ملا تو پھر بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کو حدف تنقید بنائے گیا اور یہ کہا گیا کہ دارہ کتنی نے امام بخاری کے اوپر جرہ کیے فلاہ محدث نے امام بخاری کے اوپر جرہ کیے فلاہ محدث نے امام بخاری کے اوپر جرہ کیے حالانکہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ دارہ کتنی کی جو جرہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کے اوپر بخاری کے اوپر کسی کی جرہ نہیں ہاں دارہ کتنی نے جو بخاری شریف کے اوپر جو جرہ کی ہے تمام کی تمام جرہیں مبہم ہیں کوئی بھی جرہ مفسر نہیں ہے اور اس وقت تک کوئی جرہ قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جرہ مفسر نہ ہو امام دارہ خدنی کی جرہ بخاری شریف کو پر کس انداز کی ہے ایک انداز بتاتا ہوں میں امام بخاری رحمت اللہ لے ایک باپ بانتے ہیں اور باپ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک باپ بانتے ہیں امام بخاری ایک باپ بانتے ہیں اس باپ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو جب امام بخاری نے ایک مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک باپ باندھا ہے تو امام بخاری کیوں کو لازم کیا تھا کوئی حدیث لاتے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ خالی باندھا ہوا ہے اس کے تحت کوئی حدیث موجود نہیں ہے دارک اتنی یہ جڑا کرتے ہیں کہ بھائی جب آپ باپ باگتے ہیں اور باپ کے اندر ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے تحت آپ حدیث کیوں نہیں لاتے اس کے تحت آپ حدیث کیوں نہیں لاتے جبکہ وہ حدیث صحیح بھی ہے آپ کو لانا چاہئے تو در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے باپ تو بات دیا ہے مسئلہ بھی ثابت کر دیا ہے لیکن میں حدیث اس وجہ سے نہیں لیا ہوں کہ وہ حدیث صحیح تو ہے لیکن میری شرط کے مطابق نہیں ہے لہذا میں نے اس حدیث تو ذکر نہیں کیا وہ حدیث صحیح ہے لیکن میں نے جو کری شرط رکھی ہے کچھ شرط کے مطابعت نہیں ہے یہ ہے جارب اتنی کی جرہ اس کی حدیث ہے تو اس طریقے کی جرہیں بخاری شریف کے اوپر ہیں بخاری شریف کے اوپر یہ جرہ نہیں ہے کہ فلا راوی ضعیف ہے اگر کسی نے ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے لیکن امام بخاری اس حدیث کو اس وجہ سے لارہے کہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد اور مطابعات ہیں اسی مضمون کی حدیثیں اور بہت سارے راویوں سے آئی ہیں لہذا ان تمام شواہد اور مطابعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ روایت بلکل صحیح ہو جاتی ہے لہذا ہماری نگاہ میں وہ شواہد اور مطابعات بھی ہیں لہذا ان شواہد اور مطابعات کے پیش نظر یہ حدیث صحیح ہوتی ہے